آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہے ایک نئی ریسپی جو کی بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی ٹیسٹی اور ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدے بند ہوں گے تو آپ بنے رہیے میری ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک نیو ڈیش جو کی ہے چوخندر کا میٹھا گاجر کا میٹھا تو گاجر کا حلوہ یعنی کی ہمیشہ ہی بنتا گھروں میں ہر کسی کے گھر میں بنتا لیکن بیٹ روٹ یعنی کی چوخندر کا میٹھا تو بہت کم ہی بنتا ہوں گا تو اسی سٹائل میں بنائیے اور گھر کے انگریڈینس میں اور بہت ہی ایزی طریقے سے زبردست اور ٹیسٹی اور ہیلتھ کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے بچوں کے لیے خاص کر کے کیونکہ بچے کھانے میں تو بہت کرتے یعنی کی بہت ستاتے کی یہ سبزی نہیں کھاتے وہ سبزی نہیں کھاتے اگر آپ لوگ اسی سٹائل میں بنا کے بچوں کو دیں گے تو بہت شوق سے کھائیں گے اور ان کے جس میں ہیمو گلوپ ان کی کمی بھی نہیں رہے گی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں بگونے میں گھی اچھے سے گرم کر لی اور بیٹ روٹ یعنی کی چوخندر کو اچھے سے پکا لی تھوڑا سا گھی میں بھن لی یعنی کی اس کے بعد میں میں ایڈ کر رہی ہوں پہ ایک گلاس دودھ آپ چاہے تو اس میں کھووا بھی ایڈ کر سکتے اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں کلر دیکھئے ماشاءاللہ سے کتہ خوبصورت لگ رہا دیکھ سکتے آپ لوگ کتہ ماشاءاللہ سے اور میں اس کو دس منٹ تک اسی طرح سے تھوڑا سا بھن لوں گی اور دھاپ کر ایک پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہاں پہ تو یہ دیکھ سکتے کلر اور یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی الائچی دو سے چار دردری سی کوٹی ہوئی تو یہاں پہ الائچی ڈالنے کے بعد تو ماشاءاللہ کیا خوشبو گھی کی چوکندر کی اور الائچی کی ماشاءاللہ سے بھوٹ ٹیسٹی بھی بنا تھا آپ لوگ بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے اور بہت ہی ہیلتھ کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہے یہ ریسپی آج کی تو یہ دیکھ سکتے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے میں بس پکنے کے لیے چھوڑ دی تھی اور یہاں پہ کس طرح سے کلر چینج ہو چکا بیٹ روٹ کا اور اس میں جو پانی بچا ہوا ہے میں وہ بھی تھوڑا سا سکا لوں گی یعنی کی تھوڑا سا پکا لوں گی اور یہ دیکھ سکتے یہاں پہ تھوڑا پانی جو ہے اس میں کا دودھ اور پانی جو بھی ہے وہ سوک گیا یہ دیکھ سکتے اچھے سے گل گیا بیٹ روٹ اور یہاں پہ پھر میں ایٹ کر رہی ہوں اس میں چینی یعنی کی شکر اور آپ چاہے تو شکر کو پیس کر بھی ایٹ کر سکتے تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں بتا رہی تھی کہ بیٹ روٹ گل گیا اچھے سے اور کلر بھی کہ تک اچھا آیا اور یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں چینی یعنی کی شکر دیر کھٹوری آپ لوگ اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے جب ہم چینی کو اس میں ڈال رہے تو چینی کا بھی جو شیرہ ہے وہ اچھے سے اس میں چھوٹ جائے گا یعنی کی اچھے سے پگل جائے گی چینی تو شیرہ کے ٹائپ میں تھوڑا سا ایک گیلا گیلا رہے گا تو اس کو ہم کو اچھے سے پکا لینا ہے جب تک چینی گھل نہ جائے اس طرح سے آہستے آہستے چینی بھی یعنی کی شکر بھی گھلتے جاتی اس میں تو یہ دیکھ سکتے شیرہ کی اس طرح سے نکل کے آیا شکر کا اور یہاں پہ بس میں تھوڑی دیر پانچ سے دس منٹ تک کیسو کم فلم پہ رکھ دوں گی چولے پہ اور اس کے بعد میں گرم گرم سرف کروں گی اپنے ہزبن اور بچوں کو یہ دیکھئے یہاں پہ ریڈی ہو چکا تھا بیٹ روٹ چوخندر کا حلوہ تو اس طرح سے گرم گرم آپ بھی اپنے بچوں کو ایک ٹیسٹی اور ہیلڈی ریسپی بنا کے سرف کریے اور اوپر سے میں اس پہ ایڈ کر رہی ہوں ڈرائی فروٹس آپ ڈرائی فروٹس میں کچھ بھی لے سکتے کاجو بادام پستہ وہ آپ پہ ڈیپنڈ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کس طرح سے میں ڈرائی فروٹس بھی اس پہ ایڈ کر دی اور اس کو بچوں کو اور ہزبن کو سرف کری تو یہ دیکھئے یہاں پہ ریڈی ہو چکا بیٹ روٹ کا حلوہ سیم گاجر کے حلوے کے سٹائل میں تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے اور میرے پچھلے ویڈیو بھی آپ لوگ کو کیسے لگ رہے وہ بھی کمنٹس میں بتائیے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا چکر دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ ٹیسٹ تو اتنا اچھا آیا تھا کی حد نہیں آپ لوگ بھی کبھی بھی آپ کے گھر میں اگر گیسٹ بھی آئیں گے تو آپ اسے بدہ کر کھلائیے تو شام ہو گئی تھی رات ہو گئی تھی ڈینر ہو گیا تھا یہاں پہ میں آہل کو ہزبن کے ساتھ ہم باہر نکلے تھے تو یہاں پہ آہل کو اور بچوں کے لیے آئس کریم لے رہے تھے تو آہل تنگ کر رہے تھے کہ وہ والا دلاؤ وہ والا دلاؤ تو یہاں پہ دیکھئے ہزبن کچھ پوچھ رہے تھے ہم کو سٹرابیری فلیور ہونا تھا لیکن مہاں پہ نہیں تھا ہم لوگوں کو میگو فلیور مل گیا اور یہاں پہ ہزبن لے لیے میگو فلیور بچوں کے لیے اور آہل کی ضد تو ہمیشہ ایک ہی رہتی بس ان کی چوئیس کے مطابق ان کو چیزیں چاہیے تو آج کی رسیپی اور آج کا میرا چھوٹا سو لاؤ آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر زیادہ سے زیادہ کریے اور سب کو دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ